نمسکار بہت سواگت آپ کے ساتھ میں ہوں لہلت پرجاپتی چھے بجے کی چھے بڑی خبروں سے بولٹن کے شروعات کریں گے لخنوں میں ارون کیجری وال نے ایس پی پرمک اکھلیش یادوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی لیکن سواتھی مالی وال کے معاملے پر چھپی سادلی پوری خبر آپ کو بتائیں گے پچھے بنگال میں ممتہ بنرجی نے انڈیا گھٹھ بندن کی سرکار بننے پر بڑا بیان دیا کیا کہہ دیا دیدی نے بتائیں گے بھوپال میں کانگریس کے دفتر میں ہے واسطودوش کیا گیا ہے بدلاؤ ہو رہی ہے سیاست اس کے علاوہ ٹیکم گڑھ میں نیوزیٹین کی خبر کا ہوا بڑا اثر وہ بھی بتائیں گے بات ایک ڈرگ کی کھیپ کی بھی ہوگی جسے نارکوٹیکس نے پکڑا ہے اور پاکستان سے کنیکشن نکلا ہے بات چھنوارا کی بھی جہاں اسپطال کی لاپروہی سامنے آئی تمام خبریں مستار سے آپ کو بتائیں گے لیکن شروعات کریں گے بڑی خبر جو دلی سے جڑی ہوئی ہے دلی محلہ آیوکیپور ودھیاکش اور راجی سبہ سانسا سواتی مالیوال سے بدسلوکی کے مدے پر عام آدمی پارٹی سوالوں سے گھرتی جا رہی ہے آج لکھنو میں اکھلیش یادوں کے ساتھ ساجہ پریس کانفرنس کے دوران کیجریوال سے سواتی مالیوال کے مدے پر سوال کیا گیا تو سوالوں سے بچتے نظر آئے کیجریوال نے مائک اکھلیش یادوں کی طرف کر دیا اس کے بعد اکھلیش نے کہا کہ دیش بھر میں اس سے بھی بڑے مدے ہیں حالانکہ بعد میں سنجھے 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 سواتی مالیوال کے مدے پر بی جے پی پر راجنیتی کرنے کا عاروپ لگایا آپ کو بتا دیں تیرہ مائکو دلی کے سی ایم ہاؤس میں سواتی مالیوال کے ساتھ سی ایم کے پی اے بیبھاو کمار نے بدسلوکی کی تھی اگلے دن خود سنجھے 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 سویکار کرتے ہوئے ویبھاو پر کاروائی کی بات کہی تھی ادھار ارون کے جیوال کی چکپی کو لے کر بی جے پی حملہ ور ہے آم آدمی پارٹی کے نیتا کے علاوہ بی جے پی نے اکھلیش یادوں پر بھی پراہار کیے سواتی مالیوال کے معاملے میں ابھی تک آپ کچھ بولے نہیں ہے آپ کے اوزی آپ کے ساتھ میں سواتی مالیوال کے معاملے میں ابھی تک اوز سے زیادہ جوری اور چیزیں بھی ہیں کاغج ہم نکال لیے عام آدمی پارٹی ہمارا پریبار ہے پارٹی نے اپنا رکھ ساپ کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں جتنے بھی سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں دیس کے پردھان منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دینا چاہیے سواتی مالیوال کے معاملے میں جواب دینا جب وہ پہلوان بیٹیوں کے لیے جنتر منتر پر نیا مانگنے گئی تھی سواتی مالیوال جی اس سمیں گھسید گھسید کے مروایا پولیس وارو تو اس لئے اس پر راجنیتی کھیل نہ کھیلیں آج عربند کیجریوال کو کوئی ملال کوئی پچتاوا نہیں تھا کہ ایک مہلہ سانسج جو ان کی پارٹی کی ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ ہوتی ہے در بیوار ہوتا ہے کاروائی تو دور کی بات ہے وہ تو پچت آپ بھی نہیں کر رہے کاروائی تو کیا کریں گے اور ایک تصویر سامنے آئی یہ آپ سے ساجہ کریں یہ عربند کیجریوال کے ساتھ بیباو کمار ان پہ تو آروپ لگے ہیں مطلب اچھا آروپی عربند کیجریوال کے سنرکشن میں ساتھ میں گھوم رہا ہے اور وہ سماجوادی پارٹی کے ہیڈکوارٹر میں بھی دکھائی دیا ساتھ میں وہاں پہ پنچر سائیکل پھٹا ٹائر اکھلے زیادہ بیٹھے تھے ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ اتنا ضروری نہیں ہے اور بھی بہت ضروری باتیں ہیں کرنے کے لیے محلہ سممان ضروری نہیں ہے کیونکہ لڑکے ہیں لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے محلہ سممان کی چنتہ انہیں ہے نہیں اور یہ جو زہریلی سوچ ہے اسی لئے میں نے آپ سے کہا بھرشتہ چار کی بوٹل میں محلہ سممان کا دم گھوٹ کے شراب پروس رہے تھے اور دونوں نیتاؤں نے ایک شبد نہیں کہا کہ سواتی مالیوال جی کو نیائے ملے گا تورت کاروائی ہوگی ہم شرمندہ ہیں ہم معافی مانگتے ہیں ہر محلہ سے یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہے اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں کیوں ایسا کہہ رہے ہیں لوگ سبا چلاؤ کے پہلے پسٹم منگال کے مکہ منتری ممتہ بنر جی نے بڑا اعلان کر دیا کہا کینڈر میں ترمول کانگریس ویپکشی گھٹ بندن کا باہر سے سمرتن کرے گی اس دوران بی جے پی پر جمکار حملہ بولا لیکن ممتہ بنر جی نے بنگال میں کانگریس اور لیفٹ کو لے کر اپنا سٹینڈ ابھی بھی قائم رکھا ہوا ہے بدل گئی ممتہ کے سرو کی دھا ایک دیر سے کیے کئی شکار باہر سے سمرتن کا اعلان اگر بنی آئینڈ ڈی آئیے کی سرکار لوگ سبا چنانو کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو چار جھون کو ساپ ہو جائے گا لیکن اس کے پہلے سیاست کے دعو پیچوں سے چنانو جیتنے کی جنگ جاری ہے اسی کڑی میں پشی منگال کی سی اے ممتہ بینر جی کا بیان آیا ہے جنہوں نے آئینڈ ڈی آئیے گڑ بندن کو سرکار بننے کے حالات میں باہر سے سمرتن دینے کا اعلان کیا ہے لیکن راجنیتک دعو پیچوں میں مہر ممتہ بینر جی نے بنگال میں لیفٹ اور کانگریز کو لے کر سمبھاوناوں کا شیونیا بھی نہیں چھوڑا ہے کہاں سے اندر باہر کئی سے کیا کرے گا ان کی پتہ کل ان سے پوچھ لے میں ان سے بھروسہ نہیں کرتے گڑ بندن چھوڑ کے بھاگی انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں اگر بی جے پی کی طرف زیادہ بھاری رہے تو اس طرف بھی جا سکتے مجھے ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں گڑ بندن توڑنے والی ممتہ بینران جی سب نے دیکھا ہے یعنی دلی کو لے کر ممتہ بینرڈی کی نیتی پہلے کی طرح الگ ہے اور بنگال کو لے کر الگ لیکن آئی اینڈ ڈی آئی اے الائنس کو باہر سے سمرسن کی بات آئی تو شیو سینا ادھو گھڑ کے بڑے نیتا سنجے راؤت کا چہرہ چہیک اٹھا ممتہ جی ہماری دیدی ہے ممتہ جی بھی ہمارے ساتھ لڑائی میں شامل ہے وہ بھی نریندر مودی امی شاہ کی تانہ شاہی کے خلاف اکیلی لڑ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی چاہے اندر ہو یا باہر ہو ممتہ جی ہماری دیدی ہے اور وہ دیدی ہی رہیں گے راج نیتی کی بسات پر ممتہ بینر جی کا دعو بھلے ہی نیا ہو لیکن امی شاہ کے پاس بنگال سے نکلی ہر بات کا جواب ہوتا ہے ان کی خود کی سرکار میں ان کی کارپدتی اور بھتیجے کو توجہ دینے کے کارن ڈھیر سارا اسنطوس ہم دیکھ رہے ہیں اور جنتہ کا جنہ دیش اپنے آپ میں بہت مہتوپون چیز ہوتی ہے ایک بار جنتہ کا جنہ دیش کمپلیٹلی ان کے خلاف جائے گا بنگال کے اندر نچی تروپ سے اترپ ہمیں کچھ کرنے کے ہی جرورت نہیں میں ابھی بھی میری بات پر کائے ہوں نشی تروپ سے بنگال کی جنتہ اس پر بہومت سیت نریندہ بودی جی کو دینے چاہیے جناف کے چار چرن بیٹ چکے ہیں تین باقی ہیں ظاہر ہے سیاست کے دعوپیج بھی اب اور تیز ہونے والے ہیں کیونکہ آخری تین چرنوں کی یہ بازی نتیجوں کی پٹکتھا لکھنے والی ہے ادھر مدیوپردیش کانگریس کے دفتر کے مین گیٹ کو لے کر واسطو دوش اور اس پر سیاست ہونے لگی ہے اسے لے کر بی جے پی کے پردیش پرابکتہ نریندر سلوجہ ایکس کو ایکس پر انہوں نے ٹویٹ کیا لکھا کہ پتہ نہیں کانگریس کے نتائی سچائی کب سمجھیں گے کہ سارا دوش ان میں ہے کانگریس میں ہے لیکن اس سے دور کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ کانگریس جہون میں واسطو دوش جھونے لگتے ہیں جائے گی بس وہ اکیلے ہی بچیں گے کانگریس کارلہ جو مدی پردیش کا اس میں پھر واسطو دوش جھونڈا جا رہا ہے بڑے اشتر کی بات ہے کہ یہ کانگریس سچائی کو کیوں نہیں سمجھتی کہ دوش اس میں دوش اس کے نیتاؤں میں لیکن ہمیشہ PCSE کا واسطو دوش دور کرنے میں لگے رہے تھے اس کے پہلے کانگریس جی پردیش کانگریس انتیکس تے انہیں بھی واسطو دوش دور کرنے کا پریاز کیا نتیجہ کیا ہوا 116 سے چھانچ دوش لوگ سوا چناؤ ہو چکا ہے لیکن کانگریس میں ایک بار پھر سے واسطو دوش کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے کانگریس کے نیتاؤ نے لگتار کانگریس چھوڑی بھاجپا کا دامن تھاما اس کے بعد اب نتیجوں کے پہلے اچانک سے کانگریس نے ایک بڑا پریورتن کیا اور اپنے PCC کا جو مکھ بھو نے اس کے مین گیٹ پر ایک بڑا سا تالا جڑوا دیا ہے یہ بتا جارہ چیف جیتو پٹواری کو بتایا گیا کہ چناؤ میں اچھے نتیجے لانا ہے تو اس مکھ گیٹ کو بند کر جیجئے کیونکہ یہاں پر واسط دو سے اور اس کے بعد اس گیٹ پر تالا جڑ دیا گیا ہے ایک چھوٹے سے گیٹ سے انٹری ہوگی مانا جارہ ہے کہ کسی واسط دوست کانگریس کو کتنا فائدہ دلائے گا کتنا نقصان کرائے گا یہ تو بعد میں چار جن کو پتا چلے گا لیکن اس تالے کی فیلال تو بڑی چرچہ ہے کیمرو من اجے کے ساتھ شیلیندر چوان نیوز ایٹین بھوپان ٹیکم گڑھ میں نیوز ایٹین کی خبر کا سجانپورا گاؤں پہنچی ہوئی ہے آپ نے کل لگاتار دیکھا ان جو تین کوئے بنے ہوئے ہیں جات کے حساب سے بنے ہوئے ہیں آدیش دیئے اور پھر سجانپورا گاؤں پہنچی ہے ٹیم نیوز ایٹین نے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا جاتی کے حساب سے یہ کوئے بنے ہوئے ایک کے بعد یہ الگ الگ کوئے ایک جاتی کو دوسرے کوئے پر فلا جاتی نہیں جا سکتی اس طرح کی خبر پرمکتہ سے ہم نے دکھائی تھے اور اب بات ایک ڈرگز کی اس ریو پارٹی کی جان کہا جاتا ہے ڈرگ مافیا کے ٹارگیٹ پر اکثر ینگسٹر ہوتے ہیں نشک ایسے ہی سوہدہ گروہ پر اندار نارکوٹک سونگ نے شکنجا کسا یہ ڈرگ پیڈلر آسانی سے ہاتھ نہیں آئے انہوں نے حملہ بھی کیا جب یہ پیڈلر دبوچے گئے تو ستروں کی مانے ان کے حلق سے نکلا ڈرگ مافیا کا پی او کے کنیکشن اس وقت پی اکو کو لے پردیس میں خوب چاچا بھی چلی لیکن اس بیچ مینی مومبائی اور پی اکو کا بیچ میں ڈرکس کنیکشن سامنے آیا ہے اس میں ایک آروپی سلیم ہے جو 2015 میں نارکو ٹکس اندور نے اس بند کر رہا تھا میرچی بھی انہیں ہمائی ٹیم پر فیکی ایک دو کو چاٹے بھی انہیں مارے ہاتھ میں لہو چا بھی ہے اس طرح سے ان پر حملہ بھی کیا رہا ہے ڈرگ مافیا کا پی او کے کنیکشن ڈرگ پی ڈلر کا خاکی پر حملہ گناہ کا روح جمہ کشمیر ٹو مینی ممبئی رڈار پر نشے کے ساد آگر 35 لاگ کی ڈرگ کتنے رازدار تسکروں پر شکنجا کنگ پن کون ریو پارٹی کی ایجان ٹارگیٹ پر ینگستان رگو میں جب یہ نشہ دھوڑتا ہے تو اس کا غلام مدھوشی کے اوسالم میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے الگ ہی دنیا نظر آتی ہے رنگین دنیا نشے کے کاروبار کا سب سمہنگا نشہ جسے پارٹیوں کی جان بھی کہا جاتا ہے M.D. ڈرگ نشے کے سواداغروں کے نشانے پر خاص کر ینگ سٹرز ہوتے ہیں ریو پارٹیوں میں اس ڈرگ کو کھپایا جاتا ہے نشے کے کاروبار کا مہنگا نشہ تسکروں کے لئے منافع کاروبار ہے اور اس کاروبار کا جو کنیکشن سامنے آیا ہے وہ حیران کرنے والا ہے مینی ممبئی یعنی اندور میں نارکوٹکس ونگ کا آپریشن تسکر دودھروں کی مہنے تو اس تسکری کا کنیکشن جڑا ہے پی او کے سے اس وقت پی اکو کو لے دیس میں خوب چاچا بھی چلی لیکن اس بیچ مینی ممبئی اور پی اکو کنیکشن سامنے آیا ہے نارکوٹکس ونگ کو مخبروں سے خبر لگی تھی ان نشے کے سوداغروں کے بارے میں خرگون کے کسراوت میں کبرستان کے پاس نارکوٹکس ونگ اندور کی ٹیم نے ڈرک پیڈلر سلیم اور شاہرک کو دبوچا لیکن انہیں ڈرک سپلائی کرنے والا ڈرائیور مرزا فرار ہے سوطروں تو ڈرک کی سپلائی ڈرائیور نے کسراوت میں کی کل ہماری نارکوٹکس ونگ کی ٹیم نے خرگون جلے کے کسراوت ایریا سے لگوک 135 گرام ایم ڈی جبت کی ہے اور جو آروپی مال جس کا ہے وہ جمہو کشمیر کا کوئی ٹرک چلاتا ہے تو اس قررن جو ہے جمہو کشمیر تک تو لنک اس کی جھوڑی ہے باقی آگے کی لنک پوچھ تاج میں جب آئی گی بتایا جائے گا ان تسکاروں کو دبوچ بھی آسان نہیں تھا آروپیوں نے نارکوٹکس ونگ پر حملہ کیا حملہ کیسے ہوا سنیے جب ٹیم ہماری آروپیوں کو تسکاروں نے پوچھ سنیے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے کہ ٹرک ڈرائیور کا کنیکشن پی اوکے سے ہے اس گینگ میں شامل سلیم 2015 میں ڈی پی ایک میں پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے سوال ہے کہ پی اوکے سے نشے کی خیب بدستور لائی جا رہی تھی آخر نشے کے سوہداغروں کا نیٹور کتنا بڑا ہے اس خیل کا کنگ پن کون ہے پی اوکے کے ڈرکز کنیکشن کی تحقیقات جاری ہے ان دوار میں مثلیش گپتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھی پردیش 36 اور چندوارہ میں سرکاری اسپتال کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے یہاں چوہوں نے مہیلہ مریض کے پیر کتر دیئے پیڑت مہیلہ نے اسے لے شکایت بھی کی ہے اسپتال میں آتنگ کا پریائے بن گئے ہیں یہ چوہے نہ صرف یہ انہوں نے مہیلہ کے پیر کترے بلکہ کھانے پینے کا سامان لے کر چلے جاتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور مریض رات بھر سو نہیں پاتے بھگانا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے بہت خطرناک چوہے ہیں اس سے پہلے چھنوڑا کی کوتوالی میں ہزار لیٹر شراب پی گئے اور اب اسپتال میں پریشانی کا سبب بنے ہوئے پیر میں کیا ہو گیا درگ کے بڑے گاؤں ننکٹھی میں ڈائریا کا پرکوپ ہے گاؤں میں اب تک 40 سے زیادہ ڈائریا کے مریض ملے ہیں جانکاری ملنے کے بعد سواست بھاگ نے گاؤں میں سروے کر آیا ساتھ ہی مریض کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے ڈائریا سے بچاؤں کو لے کر لوگوں کو جاگ رکھتا بھی دی جا رہی ہے جانکاری بھی جا رہی ہے ادھر کا وردہ میں بھی ڈائریا کا کہہر ہے یہاں کے دو گاؤں کے لوگ ڈائریا سے پیلت ہیں کوئی لاری میں 105 مریض مل چکے ہیں کلیکٹر نے پر بھاوید گاؤں کا دورہ کیا ساتھ ہی گاؤں میں بنے کوئے کے پانی کو پینے کے لئے پرتبند کر دیا گیا ہے چندھائی کی تُوے ہیں جس میں بھرت مر ساتھ ایڈمیٹ ہیں وہیں اس تھانی اس طرح اور ایک ڈی ایچ میں ایک مولا ہے بھاٹا پارا بھاٹا پارا یا ایسا کچھ نام ہے تو وہاں پر کے جو وہاں کا ایک موہا تھا اس کو پینے والے جیادہ لوگ دیمار ہوئے تھے تو اس کو ہم نے پرتی بندھ کیا ہے اور چار دھام یاد را سے جڑا ایک بڑا آپ کو بتا دیں سبھی چاروں دھام کے مندر پریسر میں موبائل پرتی بندھ کر دیا گیا ہے مندر پریسر سے دوسو میٹر کی range میں موبائل لگا دیا گیا ہے یہ بھی نردیش دیے جا رہے ہیں جو چاروں دھام ہیں اس کے مندر پریسر کے دوسو میٹر کے انترگت کوئی بھی موبائل کا پریوگ نہیں کریں گے کیونکہ مندر کے پاس موبائل پریوگ کرنے سے بھی یاد رہا ہے یہ بھی نردیش بہت سکتی سے ان کا پالن کیا جائے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی خبریں جاری رہیں گی